دوستہ ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے اس صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر یو ایس سے گرجر آہل گاندھی بولیس ٹرین حادثے کی ذمہ دار سرکار ہے سرکار کے راج میں پہلوان عام آدمی ہر کوئی پریشان ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دوسر آپ کو بتاتے چلیں ٹریک ریلوے پر اٹھنے لگے سوال آخرکار ریلوے کو پیسہ کیوں نہیں دیتی بی جی پی کی سرکار بتائیں گے یہ حادثہ دوستو بی جی پی کی کتنی بڑی غلطی ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ہریانہ میں ہوئی مہا پنچائت راکیٹ ٹکٹ بولے فلحال سرکار کی اس کا جواب دیں گے اس اکڑ کا آپ کو بتاتے چلیں جلدی جنتر منتر پر واپس سے تمام ریسلروں کو بٹھایا جائے گا جن کو اٹھایا گیا تھا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دوسر آپ کو بتاتے ریل منتری کے استفعہ پر آڑا پکش بولے تتکال میں ریل منتری اشوانی ویش رہو اپنا استفعہ دے دیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے سرکار اور پرشاسن کی غلطی سے ہوا ہے لیکن سرکار اپنی غلطی نہیں مانے گی بتائیں گے کیوں یہ حادثہ سب سے بڑا مانا جارہا ہے اب تک کا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلے کانگریز جلدی مدھے پردیش میں جاری کرے گی اپنی لسٹ جی آپ کو بتاتے چلے کانگریز اب مدھے پردیش میں ایکٹیو ہو گئی ہے جی کرناٹا کے بعد اب مدھے پردیش اگلا مشن ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو پر جمکر گرجہ سدی نویسی بولے فیلحال بی جی پی اور خاص کر پردھان منتری نرین درمودی اس کی ذمہ داری لیں کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے بتائیں گے جب دو ٹرین ٹکڑا چکی تھی تو تیسری ٹرین کہاں سے آگئی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش یادو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی کے راج میں نہ جنتہ سرکشیت ہے نہ جانور سرکشیت ہے بتائیں گے کیوں اکلیش نے ایسا بولا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے سنگھ پردھان منطری نرین درمودی کے اوپر بڑا حملہ بولے شرے لینے تو آ جاتے ہو اب اس کا جو یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آخر کار سنجے سنگھ نے ایسا کیوں بولا ہے پردھان منطری نرین مودی سے تو تمام خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے لیکن فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پردھان منطری نرین درمودی کے اوپر یو ایس سے گرجر راہل گاندی بولے اس کی ذمہ داری لے سرکار سرکار کے کارن ہوا یہ حادثہ آپ کو بتاتے چلے راہل گاندی نے کہا کہ جب اس حادثے کے بارے میں سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا آج ہمارے دیش میں لگتار اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن سرکار کی نظر بلکل ان چیزوں پر نہیں ہے جب ایک سمیں میں ریل منطری جو ہے نتش کمار ہوا کرتے تھے جب ایسا ہی ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنا استفاہ دے دیا تھا ایسے ہی دوستو جب اٹل بہاری واجپائی تھے ان کے سمیں میں بھی ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا بتایا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اپنا استفاہ دے دیا تھا آپ کو بتاتے چلے آپ کانگریز مانگ کر رہی ہے کہ بی جی پی لگتار اپنا استفاہ لے ریل منطری کا راہل گاندی نے سرکار پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ دیش میں برزگاری مہنگائی غریبی جیسے مددے کم تھے اب سرکار نے جو لوگوں کو پریشان کرنا بھی شروع کر دیا ہے راہل نے کہا کہ ہمارے دیش کے ریسلر سرکوں پر بیٹھے ہوئے وہ انصاف کی گوہار لگا رہا ہے لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا اگر آپ ہماری میڈیا سے پوچھیں گے تو ہماری میڈیا سچ نہیں بتاتی راہل گاندی نے کہا کہ ہماری میڈیا وہی لکھتی ہے وہی بتاتی ہے جو پردان منطری نرین موڈی چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو میڈیا کے اوپر تو ہمیشہ سے ہی سوال اٹھ رہا ہے خاص کر کے دوہزار سترہ کے بعد سے جب سے میڈیا نے اپنا رخ موڈی سرکار کی طرف موڑ لیا تھا راہل گاندی کے ان سوالوں سے بی جی پی پریشان ہے راہل گاندی نے صاف کہا دیش میں لگتار ہو رہے جس طریقی کی چیزیں ہیں اس کو لے کر سرکار اور سرکار کے نمائن دیں دونوں اس چیز سے بچنے کا کام کر رہے ہیں پردان منطری نرین موڈی کے اوپر راہل گاندی نے گرجتے ہوئے کہا کہ پردان منطری اس بات کا اس سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ فیلحال دیش میں یہ ہاتھ سے لگتار کیوں ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے سرکار کے پاس ان سوال کے جواب نہیں ہوں گے راہل گاندی نے کانگریسیوں سے اپیل کیے کہ گھٹنا ستھل پر پہنچ کر وہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے اور تمام کانگریس کی جتنے بھی کاری کرتا ہے وہ سب لوگ اپنا یوگدان دیش میں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑے خواب نکل کاری اسردین ویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پردان منطری کو لینا ہوگی اس کی ذمہ داری یہ سب کچھ پردان منطری کی وجہ سے ہوا ہے دستگل آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے اویسی نے بی جی پی پر نشانہ ساتھا ہے اویسی نے پردان منطری پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا توکیلے وہ گھاتن کر لیا وہاں پر پندیتوں کو لے گئے اور سارا جتنے بھی محفل تھی وہ خود لوٹ لی لیکن آج جب یہ ٹرین حادثہ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا پردان منطری پہلے یہ بتائیں صرف دورہ کرنے سے جہاں گھٹنا ہوئے وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوتا پہلے یہ بتائیے کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے اویسی نے کہا کہ پردان منطری ہر معاملے کو گھما پھرا کر بتاتے ہیں لیکن پردان منطری یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یہ ان کے منطری کی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے دیسل کچھ دن پہلے آپ کو بتا دے سرکشہ قوچ کی بات کی جا رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ اگر ٹرین بھیڑنے والی ہوں گے تو پہلے ہی آلٹ وہ بچ جائے کرے گا سائرن اور پتہ چل جائے گا کہ یہاں خطرہ ہے لیکن آپ سمجھ یہ دوستو ٹرین کے سگنل تو صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے سرکشہ قوچ کی بات تب ہوتی دور ہے اور اس مددے پر کئی نہ کئی سرکار گھر بھی گئی راہو گاندھی ہوں یا تمام بپکش کے نیتے اس مددے پر سرکار کو گھیر رہا ہے یہی کارن ہے جو اویسی نے بی جے پی کو گھیر لیا اویسی نے کہا کہ فرحال سرکشہ قوچ کی بات تو بہت دور ہے لیکن سرکار تو ان پیسنجروں کی جو ہیں آپ پر جان کے رکشہ بھی نہیں کر پائی آپ کو بتا دے دوستو ابھی سیدھے سیدھے ایک رپورٹ بھی نکل کر آئی اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کس وجہوں سے کپ کپ درگھٹنائے ہونی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب ٹرین کی درگھٹنا ہوتی ہے تو یہ معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ ٹرین میں جو سنکھیا ہوتی ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر بات کی جائے حادثے کی تو ٹرین کا حادثہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بس میں تو پھر بھی ایک تعدار میں لوگ بھرے ہوتے ہیں لیکن ٹرین میں تو دوستو اناب شراب لوگ بھرے ہوتے ہیں آپ سمجھئے کیونکہ ٹرین میں ڈبے کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہی ہے اور ایسے میں دوستو مرنے آلو کی سنکھیا 288 بتائی جا رہی ہے یعنی کہ سنکھیا کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اگر گھائلوں کی بات کی جائے تو بتایا جا رہا ہے 900 سے بھی زیادہ یعنی کہ 1000 کے پار نکل چکا ہے معاملہ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اتنے لوگوں کے گھائل ہونے کے بعد اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی اگر سرکار منطری کا استفاہ نہ لے تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سرکار کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں پر کچھ بھی حادثہ ہو جو مین پیسہ ملنا چاہیے خاص کر کے دوستو وہ پیسہ نہیں مل رہا ریلوے کو تب ہی تو ٹرین کی پٹریاں تک صحیح نہیں ہے پھر حال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریگنگ کی طرف بجا دست اگلی جو بڑی خواہ نے کل کہا رہی آپ کو بتا دے کسان نے تراکی ٹکیت کا بڑا اعلان بولے آپ جنتر منتر پر ہی پوچیں گے آپ کو بتاتے چلے کسانوں نے ایک اور جو ہیں ہاں پر مہا پنچائت کرنے کے بعد ان تمام ریسلروں کو اپنا سمرتن دیا ہے جن لوگوں کو سرکار نے اٹھا کر باہر کر دیا دراصل ان ریسلروں کو اس لیے بھی اٹھایا گیا تھا آپ کو بتا دے کیونکہ سرکار پیناک میں دم کر دیا تھا ان ریسلر نے اور بی جے پی کو ایک موقع چاہیے تھا اور وہ موقع بی جے پی کو مل گیا تھا لیکن آپ کو بتا دے آپ کسانوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ریسلروں کو واپس سے دلی کے جنتر منتر پر ہی بٹھائیں گے اور وہاں لے کر جائیں گے اگر پولیس پرشاسن بھیڑے گا تو یہ ان کی مرضی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو حالانکہ پولیس پرشاسن تو بھیڑے گئی اتنی آسانی سے اب وہاں پر کھلائی ڈبل ویٹنا مشکل ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس طریقے کی جھڑپ ہوگی تو جان مجھ کر پولیس روکنے کی کوشش انہیں کرے گی ہدا دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں ٹکیت نے ان سبھی لوگوں کو سمانت بھی کیا کہا یہ ہمارے دیش کے پہلوانے کھاپ پنچائت انہوں نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ یہ جو پنچائت ہوئی تھی اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے بہت پہنت کیا اور اسی لیے دوستو ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ فرحال دیش میں جب اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ نکل کر سامنے ضرور آتے ہیں اور سپورٹ تو ایک چاہیے ہی رہتا ہے اسی لیے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اب دیکھنا یہ دوستو کہ فرحال جتنی بھی چیزیں یا پھر جو ہو رہا ہے جس کو لے کر بی جی پی گھری بھی ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا باٹی کا ایک اصلی چہرہ یا پھر ایک اصلیت جو ہے وہ سامنے آ ہی جاتی ہے اور یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جی پی بار بار جب جب اس طریقے کی چیزیں کرتی ہے بی جی پی کے اوپر سوال ضرور اٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں ریسلروں کا جو اپمان کیا گیا ہے اس کو لے کر سرکار گھری بھی ہے اور سرکار کے پاس شاید ان سوالوں کا جواب بھی نہیں ہے فلحال چلی یہ بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ممتہ بینر جی کا مودی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے اس کی ذمہ داری ریل منتری کی تھی ریل منتری کا استفال ہو آپ کو بتاتے ہیں ممتہ بینر جی نے دوستو جہاں ایک طرف پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے جن لوگ اپنے مر چکے ہیں اور جن لوگ گھائل ہیں ان کو بھی دیے جائیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلے اب ممتہ بینر جی نے سرکار کو گھیر لیا ممتہ بینر جی کا کہنا ہے کہ فلحال ریل منترالے کو صحیح سے پیسہ نہ دینے کے قارن یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس کو بھولا نہیں جا سکتا ممتہ بینر جی نے کہا کہ اب تک انجینئر ویباق کی غلطی سے چار سو بائز بار آپ سمجھئے دوستو لوگ لا پروائی سے حادثے ہو چکے ہیں لوگ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں یہ ہی نہیں دوستو سی جی انٹی کی ریپورٹ میں یہ صاحب بتایا گیا ہے کہ یہ چوبیس وجہ ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثے ہو رہے ہیں بڑے بڑے ممتہ بینر جی نے بی جے پی پر نشانہ ساتے ہو کہا کہ ایک طرف ریفلر بیٹھے ہوا سڑکوں پر دوسری طرف سرکار کی ناکامیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں ممتہ دیدی نے کہا کہ فرحال آج دیش میں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو سالوں تک بھولا نہیں جا سکتا اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے دوستو کہ سرکار اس چیز کو یا اس مددے کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مددہ ایک بہت بڑا مددہ بن چکا ہے لیکن سرکار جو ہے وہ اس پر بات کرنے کو راضی نہیں ہے اور اسی لیے پردھان منتری نرین موڈی ہو یا بی جی پی کے تمام ونیتہ دوستو سوال تو اٹھے ہیں اور بھلے ہی سوالوں کا جواب نہ دیں لیکن سرکار کی جو ایک نیت ہے یا پھر جو ایک سوچ ہے وہ جنتہ کے سامنے آ ہی جاتی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا پھر کہوں گا سرکار کو اپنی غلطی کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہیے سرکار کو ماننا چاہیے کہ یہ غلطی ان کی وجہ سے ہوئی ہے ان کے ریل منتری معاشر جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے آج یہ اس کی وجہ سے استفاہ تک نہیں دیا ابھی جبکہ سرکار کو تتکال میں اپنے استفاہ لے لینا چاہیے اور تھوڑی بھی شرم باقی ہے تو خود ہی دے دینا چاہیے فلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو راہل گاندی کے بیان سے بلبلائی بی جے پی تو ایس جے شنکر باک لگا ہے کانگریز نے دیا مہتور جواب دیسل دوستو راہل گاندی نے پردان منطری کا کچھا چٹھا کھول دیا ویدیش میں راہل گاندی نے بتایا کہ کیسے بھارت میں جو یہاں پر مہنگائے غریبی اور بروزگاری جیسے مددوں کو بی جے پی درکنار کر دیتی ہے اور ان سے بچ نکلتی ہے جس کو لے کر راہل گاندی نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکار کی لاپروائی صاف دکھائی بھی دیتی ہے اب آپ کو بتا دے ازجے سنکر نے ان کے بیان پر کہا ہے کہ فلحال ویدیش جا کر دیش کی جو ہمارے دیش کے وہ اتنی بڑی بات بولنا ہے ازجے سنکر لیکن کیا انہیں پتا ہے کہ پردان منطری نریند موضی جب ساؤت کوریا گئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے دوہزار چودہ سے پہلے لوگ کہتے تھے ہم کس دیش پہ پیدا ہو گئے کہاں پیدا ہو گئے کیوں پیدا ہو گئے اس طریقے کی باتیں کی تھی تو کیا ازجے سنکر پردان منطری کو بھی جو یہاں پر ٹپڑی دیں گے یہی نہیں دوستو راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ہمارے دیش میں تمام سمسطہ جتنی بھی یہ سرکاری ان پر سرکار کا قبضہ ہو گیا ہے آج سج بولنے سے لوگ ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ شاید اس طریقے کے جو حادثے ہیں یا پھر جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں دیش میں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے پترکار کو بولنے نہیں دیا جاتا راہل نے کہا تھا پردان منتری ہمارا فون ٹیپ کراتے پھر سے ایک بار راہل گاندھی نے فون ٹیپ کا بھی معاملہ اٹھایا یہی کارانے جو سرکار کے اوپر سوال اٹھنے لگے راہل گاندھی نے سرکار پر حملہ بولتی ہوئے کہا تو افجی شنکر بھڑک گئے انہوں نے ویدیش میں کہا کہ میں راہل گاندھی کے بیان پر کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے دوستو باتوی باتو میں راہل کو تانہ مار دیا جس کے بعد کانگریز نے کہا کہ راہل گاندھی کی سچی بات آپ کو بری لگ رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب راہل گاندھی کچھ بات بول رہا ہے دوستو تو اس کے کئی معین ہیں اور سرکار کو دوستو وہ چیز کہیں نہ کہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے اکلیش یادہ بولے بی جے پی سے کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی اوتا پردیش کے روڈ خراب ٹرین کی پٹریاں خراب مودی سرکار کی نیت خراب بی جے پی کے نتاؤں کا نیت خراب آپ کو بتاتے چلے اکلیش نے بی جے پی کو غیر لیا اکلیش نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی آپ کو بتاتے ہیں ٹرین حادثے کے اوپر سے اکلیش یادہ نے کہا کہ جب دو ٹرینوں کی ٹکر ہو چکی تھی تو تیسری ٹرین کہاں سے آگئی یہ جگھٹا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری بی جے پی کو لینا پڑے گی اکلیش یادہ نے کہا کہ فیلحال دیش میں بی جے پی مہندائے غریبی اور بروزگاری سے لوگوں کو یوں ہی مار رہی ہے اور اب تو جو ہے یہاں پر پٹرینوں سے بھی ٹرینیں اتر رہی ہیں ایک دوسرے سے ٹرینیں ٹکر آ رہی ہیں لیکن سرکار کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہو کیسر آئے سب سے بڑی بات یہ دوستو جب دو ٹرین ٹکر آ گئی تو یہ پہلی بار دیکھنے کو بلا کہ تیسری بھی آ گئی سمجھ میں یہ یہاں تھا تیسری ٹرین آئی کہاں سے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں یہ مددے کافی بڑے ہیں دوستو اور ان مددوں کے اوپر سرکار کہیں نہ کہیں گھے بھی ہے اسی لئے تین مددوں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئیہ یہ جو تین مددے ہیں اس کو لے کر آپ کیا بولتے ہو آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نرین موڈی کے اوپر سوال اٹھاتے ہو ساتھ ساتھ کہا گیا ہے اکلیج دوارہ کہ بھئیہ بھاچپا کے آنے کے بعد اتھا پردیش میں کوئی وکاس نہیں ہوا آپ کو تو پتہ ہی ہے مہیلاؤں کے ساتھ آئے دن دوستو دشکرم کیا دیے جاتے ہیں لوٹ پاٹ چوری چکاری جیسے معاملے اتھا پردیش میں بڑھتے جا رہا ہے اس کے بعد بھی یوگی سرکار کہتی ہے کہ بھئیہ ہمارے یہاں پر zero tolerance ہے zero tolerance کا مجھے لگتا ہے یوگی اجتنات کو مطلب نہیں پتا ہے zero tolerance کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کیونکہ اگر اتھا پردیش کی سرکار یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں تو zero tolerance ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو مرک بنایا جا رہا ہے اپنے آپ کو یا جنتا کو کیونکہ یہ سوال سب سے بڑا سوال ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پہلوان بولے فیلحال ہم وہی کریں گے جو مہا پنچا ہے تو کسان سنگٹھنوں نے تے کیا ہے جنتر منتر کو نو تارک کو جائیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو محلہ پہلوانوں نے اعلان کر دیا ہے ساکشی ملیش ونیش فوغاد اور بجنگ پنیا نے کہ وہ واپس نو تارک کے دن جنتر منتر کی طرف خدم بڑائیں گے ان کو اگر روکا جائے گا تب بھی وہ روکیں گے نہیں دراصل دوستو یہ معاملہ کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ معاملہ پہلے بھی طل پکڑ چکا تھا لیکن اب تک جو بریج بھوشن کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اب بریج بھوشن کی گرفتاری کو لے کر سوال بھی کھڑے ہو گا ہے جس کے اوپر آپ کو بتاتے چلیں سوال اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ خود محلہ پہلوانوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے میڈلز کو گنگا ندی میں بھا دیں گی لیکن کسی طریقے سے نریش ٹکیٹ نے ان کو جا کر منایا اب ایسے میں نو تارک کے دن واپس سے وہ لوگ اپنی خاص کر کے اسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پر وہ پہلے پردشن کر رہے تھے حالانکہ وہاں پر پہنچنا مجھے ایسا لگتا ہے دوستو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے پر پولیس پریشاسا نہ آئے گا اور اگر لڑائی چھگڑے ہوں گے دوستو تو آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ زخمی بھی ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کسان سب کچھ شانتی پور دھنگ سے کریں گے جہاں بھی روکا جائے گا وہیں پر کسان بیٹھنے کی بھی شاید کوشش کریں گے لیکن یہ معاملہ بڑھنا تو تہہ دوستو کیونکہ سرکار نے کسانوں کی بات معنی نہیں کسان جو چیز بول رہے تھے سرکار سے کہ یہ کرو لیکن سرکار ان چیز کے ایک طریقے سے ورد جا رہی ہے اور یہی بات کہیں نہ کہیں کسان نے تر آکے ٹکٹ کو پہلے بھی پتا تھی کہ سرکار یہ سا کچھ ضرور کرے گی اسی لئے دوستو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی ان مددوں کو نظرانداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر وہ ان مددوں کو سمجھ نہیں نہیں چاہتے اور اس کو اب کہیں نہ کہیں کسان اپنے حساب سے اور ریسلر اپنے حساب سے نپٹائیں گے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے سنجے سنگھ گولے پردھان منتری خوشرے لینے تو آ جاتے ہیں لیکن اب حادثے کا کون لے گا یہ ساری ذمہ داری آپ کو بتاتے چلیں عام آدمی پارٹی بی جی پی کے اوپر حملہ ہوا رہا ہو گئی ہے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے بی جی پی میں سب کرپٹ لوگ بھرے ہوئے لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہیں آپ کو بتاتے ریل ویب میں دوستو جو حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر سیاست بہت ہائے پارے پر پہنچ گئی ہے کیونکہ سنجے سنگھ نے بی جی پی کو گھیرتے کو کہا کہ پردھان منتری کو اس سب کی جانکاری تھی پردھان منتری صرف وہاں پر دوروں لگا کر آ گئے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لی سنجے سنگھ نے کہا سرکار اس سے بھاگ رہی ہے دوستو اور اس ذمہ داری کو لینا نہیں چاہتی ہے بھائی سرکار اس ذمہ داری کو لے یا نہ لے لیکن جنتہ کو تو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اتنے سال میں ٹرین کی ویوستہیں نہیں صدریں پٹریوں کی ویوستہیں نہیں صدریں اوپر سے انہی پٹریوں پر بولیٹ آپ سمجھئے دوستو ہائی اس پر ٹرینوں کو چلوایا جا رہا ہے جبکہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ پٹری ہیں اتنا سب کوئی سہن نہیں کر سکتی ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجارہ دست اگلی جو بڑے خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرشتی میں نظر آیا آپ کو بتاتے چلے رلڈی نے تھا جین چودھری بولے بی جی پی نے ہر جگہ لوگوں کو نراش کر آئے ہر جگہ لوگوں کا ووٹ لے کر بی جی پی نے ان کے سپنوں کو توڑا ہے دراصل آپ کو بتاتے کھراریوں کے سمرتن میں آگئے ہیں آر ایل ڈی نیتا جین چودھری کھراریوں کے ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیلحال سرکار جو کر رہی ہے اس کے خلاف انتے تک لڑیں گے اور پہلوانوں کو انصاف بھی دلائیں گے آپ کو بتاتے سرکار کی ناکامیوں کو لے کر سیدھا سیدھا حملہ ور ہو گئے ہیں جین چودھری سوال اور خاص کر کر یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی جانتے کہ پردان منطری کا موٹف صرف ایک ہے ان لوگوں کو کسی طریقے سے دھرنے سے ہٹانا اور بریج بھوشڑ کو بچانا اسی لیے اب آر ایل ڈی نیتا جین چودھری نے بھی بی جی پی کو گھیر لیا فیلحال دوستو ہم تو یہی کہیں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگئے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طریقے کے جو ویڈیو سے دوستو وہ آپ کو آگے بھی